بولے سانے حال ساس بھی اکان جو سوڑا سو چار سوی دے ویچ تانتان شریگرو ارجن دے پاشا جی نے پوتھی پرمیشر کا نان گرو گرنس ہے مارا جی نو آدگرن تو دو کیا جاندہ سی تی اوٹھے پیڑا ساپ دے اوٹھے براجمان کر کے تی آپ تھلے بیٹھے سن جو پہلے گرنسی تھا پہ گئے سن بابا بودہ جی تی اونا نے حکم ناما لیا سی تی او اس چیز نو اسی ہر سال مناؤ دے ہاں تی ایک وڈے بدر تے بھی منایا جاندہ ہے تی ایسی ہوسی یہاں ساریاں سنگتہ نوبدہیاں بھی دینے ہاں تی اوستے نالا لیک مانوالی گرل یہ بھی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز لیولوں ایک سنستہ تھا پی گئی ہے فیتھ فور رائٹس ایک قائم کیتا ہویا ہونا دا ایک ونگ ہے اس دے ویچے وقت وقت ترمادے جڑے نمائدے نے وہ اس دے ویچے ہوندے نے تی جننے وی میمبر یونائٹڈ نیشنز دے ویچے دیش جننے وی میمبر ہے گے نے وہ اپنا ایک نمائدہ ایتھے پہ ہی دے نے تی ظاہر دی گل ہے کہ سکھان دا کوئی اپنا دیش نا ہون کر کے سکھان دا کوئی ہو تھے نمائدہ تا نہیں سی پر پھر بھی جیڑی گرو گرنس ہے ہمارا دی گل ہے وہ اس جگہ تے ہوئی جیڑی کے سکھان دے لیے ایک بہت مان دی گل ہے تی جننے یہ گل کی تی انہا دا نام ڈاکٹر اک دیار چیمہ ہوندہ ہے تی اسی انہا دا بھی دنواد کرتے ہیں جیڑا پہلا حوالہ گرو گرنس ہے ہمارا جو دیتا گیا یہ سارے حوالے انہا نے انگلیش دیوش ٹرانسلیشن کر کے دیتے تی او آنگ نمبر چوہتر تے موجود ہے گرو ارجن پاشا جی دا شبد ہے تی تارمک ازادی دی گلے شبد دیوج کیتی ہے ہون حکم ہوا مہروان دا پہ کوئی نہ کسے روان دا سب سکھالی بٹھیا یہ ہوا حلیمی راج جیو جیڑا دوسرا حوالہ وہ بھی گرو گرنس ہے ہمارا جی دیوش دیتا گیا اور تاں دے مردان دی برابری دی گال جو گرو گرنس ہے ہمارا دیوش ہے کسی ہور دیوش نہیں وہ حوالہ دیتا گیا انگ نمبر چار سو تیہتر دیو تے درج ہے پانڈ جمی ہے پانڈ نمی ہے پانڈ منگن ویا ہو پانڈ ہووے دوستی پانڈو چلے رہا ہو پانڈ موہ پانڈ پالی ہے پانڈ ہووے بندان سوکے و مندہ آکھی ہے جت جم ہے راجان جو تیسرا حوالہ دیتا گیا انگ نمبر دوسسو بہتر تو او حوالہ دیتا گیا کہ کسے دن آل کوئی پید پاو نہیں کرنا اس چیز نو لے کے تی کس طرح دا جڑا منوک دا ہونا چاہی دا جیون کس طرح دا ہونا چاہی دا برام گیانی سادہ نردوک جیسے سور سرب کو سوک برام گیانی کے درشت سمان جیسے راج رنک کو لگیا تول پروان تی اسین ڈاکٹر چیمہ جیتا سکھ کوم پرتی اس صد پامنا لی اونا دا سی تنواد کردی ہاں تی اونا دی شلانکہ بھی کردی ہاں کے پامے کے اوتھے سکھان دا کوئی نمائدہ نہیں سی پر فیر بھی جڑی گروگرانسا ہمارا جی دا سانجی والتا دا سندیش ہے پوری منوکتا دا جڑا سندیش ہے وہ اوتھے پڑیا گیا اوتھے اس دی جڑی گالبات کی تھی گئی دیکھ خیرہ صاحب کی کہو گے دوسریے سوشے نے دیکھو سابتوں پہلے کار چاندے سموس سروتے آنو گروگرانسا ہی دے پہلے پرکاشو سب دی لک لک ہو دا ہی ہوئے ایچی جی سینجی ہے ڈاکٹس چیما صاحب دا پہلے بہت بہت تانواد کرنا بندہ کیونکہ دیکھو آج جیسے گروگرانسا ہی دی گل کر دیا گروگرانسا ہی دا پرکاشو سمنا رہے ہیں جی سمپورن تا دیو سمنایا جاندہ جی پر جدوں باکی دنیا دے ترمادے برابردی گل ہوں دی اوٹھے ساڈی کوئی گل کرناڑا نہیں پہنچ دے اوہ چیما صاحب نے گل کی تی بلکل اور گروگرانسا ہی دے پہلے اونا دا تنواد بندہ دو جی گل اپا ایتھویں شروع کر لینے کہ جیدہ گروگرانسا ہی دا چار سو تیرمہ میرا گل بندہ پرکاشو سب جیدہ یہ دنیا دا ایک ایک ایسا تارمہ گرانت ہے جہاں جیڑا ہوا اللہ جیدے کے شد روپ چے سنو ملدہ یہ دن پہلے کوئی بھی ہور تارم گرانت جیڑا سارے باچ لگے جائے اپنے شوٹی گل کر لی ہے یہ دے جی گروہ نانک صاحب نے اونا دے آگمن بیڑے جیدہ اونا نے دیکھے آتے سب تو پہلی گل جیڑے گی اونا نے دیکھی بھی پائی ایتھے جات پار دا جیڑا سسٹم میں انہوں توڑنا پہ ہوا ہے دودھ جی گلوں نے ایک واج اٹھائی بھی پائی جنتہ دے بھی کو حق ہن دے کیونکہ گروہ نانک صاحب دے آگمن توں پہلنا جو راجہ کہندہ اسی وہی پرجہ نو کرنا پہندہ اسی گروہ نانک صاحب نے اپنی بانی دے رائیں انہوں سنگرہ کرنا شروع کیتا تاں کہ اس ساری پبلک تک پچھایا جا سکے دوسری گانے جیڑی جیسے ہیں کہ گروہ نانک صاحب سب تو بھر دیاری گل گروہ پاشا نے جو بانی لکھنے شروع کی تھی وہ سی کہ آم لوکاں دی بولی بیچ پاپ پنجابی بیچ یہ دوں پہلان سارے جیڑے گرانت وہ ہوار بھی فارسی جہاں سانسکریچ لکھے گئے جیسے ہیں کہ گروہ نانک صاحب نے گروہ نانک صاحب دی ساجنا تو پہلان جاہاں دی ساپنا تو پہلان یہ دی بیکگرونڈ تھوڑی اپنو پیچھے دیکھنی پہ ہوگے پہلی گل گروہ نانک صاحب نے جیڑی او سمجھاتی ساریانو پہی پر جا دے بھی حق ہوندے دوسری یا جیڑا انہیں چیما صاحب نے حوالہ دیتا سب سکاڑی اٹھنا ہوا حلیمی راج جی جیسے ہیں جی دنیا پر چے یہ دی کوئی خور مسال نہیں مل دی یہ دی گروہ پادشاہ نانک صاحب دی رائیں سمجھاتی حلیمی راج بارے انہوں نے کیا کہ جیڑا راج پائی یہ ہو جا چاہی دا جیدے جھار بندہ خوشیاں کھیڑی دے نار اپنا جیڑا او سماں بتا سکے دوسرا شاشک پہمیں مسلمان ہوئے پہمیں ہندو ہوئے پہمیں سکھ ہوئے سارے انہوں پر دیش کو جا دتا بے پائی یہ تیرا راج پاک اوڑنا چیری رہنا جنہ چیر توں سارے انہوں انصاف دیں گا بلکو تے جے توں انصاف دیں گا تے او جیڑا پرماتمہ پائی او ہو جیسنو آپ خواہ کرتا خوش لے چنگی آئی جی او چاہ بے تے راج پاک پائی اوڑنا چیری اپنا سارا دنیا دا تیاس پڑ کے دیکھ لو بے جنہ چیر کو راجہ ہوئے سرکار ہوئے جنہ چیر انہوں نے پبلک دا جنتا دا تیان رکھے بڑے رہے باچ جدوں خیال شدیا دو پائی سرکاراں میں ٹوٹیاں بادشاہ بھی گئے یہ سارا نچوڑ کڑ کے انہوں نے سننو یہ شبت دس دیتا اج بھی اہلے می راج دا صدانت جیڑا پوری دنیا نو گائیڈ کر گا پوری دنیا نو اس کر کے گرو گراند صاحب دی مہتتہ ہے بھی اے دے چے جیڑی گائیڈ لائن دیتی گئی ہے راج کرن دی جیوان جاچ دی ایک دنیا چے میل پتھر ہے جی گرو گراند صاحب دی بچارتا رہا دوسرا جڑا دیکھو جی جیس ہیں کہ انہوں نے دوسری گل کی تھی عورت دی برابردہ دی بلکل یہ بھی ہندو تارم چے بڑا 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 بیت کرا آج بھی چل دا کہ جیڑی عورت ہے وہ جنہوں نہیں پا سکتی عورت نو برابردہ دکار نہیں ہے دوسرا جے جمین جاید آتیا تو وہ بھی پتنوں پہلے مل دیا جے چے خانوں اگر نہیں دکھونے تو وہ بھی پتی دکھاؤ کڑی نہیں دکھا سکتی بلکل پر گرو گراند صاحب چے بڑا سپسٹ کر کے عورت نو برابردہ ستکار دیتا گیا سپسٹ کر کے دیتا گیا اور دویا جی جیس ہیں جیسے کہیاری نا ہر ویڑے اپنی نیگٹیو گل کر دیا ایک میں عورتاں باری پوزیٹیو گل تو انہوں دسنا ہونا جی آپ گردواریں چے دے دیا بھی جتھے موڑیاں دے پتران دے جنم دے خانٹ پاٹ کرائے جاندے بلکل کرائے جاندے یہ پوزیٹیو گل بھی ہے گرو گراند صاحب دی وچارتا رہا نو مننن والیاں دی اسیں یہ در بھی بربرتہ ہے بلکل پرساڈی آت بنگی بھی اسیں ہر گل جیڑیو نیگٹیو گل دسنا ہے یہ دوسرا شب جیڑا ہے آپ جی نے کیا اسی عوردی بربرتہ دا یہ بھی دنیا چے گرو نانک صاحب یا سکھ ترمیسا ہے جیڑا عورت نو مرد بربرتہ دا یہ بھی انہیں کلیر کر دیتی تیسرا جیڑا شب جیڑی سنگ جیو بہت نوٹ کرنا بڑا داراسل جدو اسی خالسے دی گل کر دیاں تے او دا جیڑا نا جی شروپ ہے برحم گینی بڑا ہونا چاہیدہ پاپ کے خالسہ جیڑا جدو جیڑے پنچ گرو صاحب نے صدان پنجانوں دیتا ہے او خالسہ پا انہوں وہ تھے کہیں نے ایکجلی خالسہ پرگٹ ہویا بلکہ انتھت پہلا ہے جی اور خالسہ انہوں وہاں صحیح میں نہیں کہہ سکتے ہیں جیڑا پرماتما دیناڑ ایک میں کھویا ہوئے بلکہ او برحم گینی نہیں ہو سکتا او دی انہوں نے مسائل دیتی ہے بے جیڑا خالسہ ہے یہ اس سے کر کے خالسہ شبد جیڑا گرو صاحب نے برتیا سوڑا 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 دین میں دی بساکھی چھے پرتیاں دے ہوئے تھے تھوڑا جیسا ڈی شبدا بلی جیڑی ہے نا جیڑا اپنا کہنے ابھی خالسہ پانچ دی ساہی نا گرو ببین سنگھ نے کی تھی صحیح میں نے چھے گرو نانک دے پانچ چھو خالسہ پرگٹ ہویا بلکہ پرگٹ ہو خالسہ پرماتم کی موج اور جیڑا خالسہ پرگٹ ہویا اوہ دی جیڑی شروپ ہونا دسیا برم گینی بڑا کہ خالسہ ہوا جیڑا پرماتمہ دے ناڑ ایک میں کھو گیا ہون جیڑا جیڑی سنگھ جی خالسہ دی اے وسطہ بڑن گی آج بھی لوڑتا ہے پر بنو کہ گرو گران صاحب دی وچار تارہ پڑھ کے وچار کے ہی تو سی برم گینی بن سکتے ہیں برم گینی دے ناڑ نا آتا چلو کہ یہ دی شردہ کو لابے پار برم گینی دے جیڑا شروپ یا پائی اوہ گرو گران صاحب چے سوچنوالی کر لیا ہے کہ گرو گران صاحب دی وچار تارہ دے ناڑ ہی بندہ برم گینی بندہ تے جیڑا برم گینی بن جائے صحیح میں نے جو خالسہ تے اوہ نے جے کوئی دنیا تے پلٹا لے انہا تو پائی ہو لیا سکتا ہے اتنے شب دے دیا ہے کہ انہاں نے بہت کمال دے گرو گران صاحب دے بچوں کوڈ کی تے اور اسی انہاں دا تنوار تارہ چیمہ صاحب دہ کر دے ہیں بھی ایتھے مینوں نہیں لگتا کسی نے اس بننے نو تیان دیتا ہوئے کہ یو اے نو وچ بھی گرو گران صاحب دی گل ہونی چاہی دیا ہے اسی ان گرو گران صاحب دی سنپور دا دن بھی بنونے ہیں اسی پرکاش دیڑا بھی منا رہے ہیں پار جو اے نو دا مطلب کی کہ دنیا جو پتہ لگے کہ گرو گران صاحب دی بچار تارہ کی کہیں دی ہے بلکل جیڑی اگلے پدر دے ہوئی گالبہ جیڑی ہونی چاہی دی ہے سکھا دلی بڑے ہی مانوالی گل ہے بڑے ہی فکر آڑی گل ہے جو درجہ جی آپا کے یہ گرو گران صاحب ہونی جیڑی ہے جو گرو پاس شانی گرو گران صاحب دی جیڑی دی ایسی سرے ترماتہ صدکار کر دے ہاں استکار کر دی ہاں ہر ایک طرم گرانتہ صدکار کر کر دے پر جی آپا کمپیریزن دیگل الباد کریے جو درجہ شری Uhro قریبان دا ہے درجہ گیتا نو نہیں دیتا گیا جو محمد ساب р subda ہے او درجہ جیڑا ہے گا قرآن شریف نو نہیں دیتا گیا جو درجہ جیسز کرائیس دا ہے وہ درجہ بائیبل نو نہیں دیتا گیا پر ایک و ایک گرنت دنیا دے ویچے تانتان شریف گرو گرنس ہے مارا جی نے جو درجہ دسان ہی گروہ دا ہے وہ ہی درجہ گرو گرنس ہے مارا جی دا ہے تو بڑی ایک ولکھن جی گل ہے کی کہو گے سیرا صاحب دیکھو جیسنگ جی ہے تو بہت ہی محتو پورن گل کہ اللہ انہیں نہیں ہے آپاں گل کی تھی کہ سکھ ترمدیستہ اپنا گروہ نان کو پادشا کر دیا بلکل باقی گلنا اپنا بات چونے ہیں انہیں نے ایک گل بند نہیں کی تھی اپنا گدی نشین بھی تھا پیا انہیں نے کہاں اپنا گدی نشین تھا پیا جی جینو اپنا کہنے جوت وہا جکت سائس ہے گروہ نان کو پادشاہ نے انہا لمحہ سوڑہ سوڑہ سوڑنے دن میں تک قریب دو سو سال بن جندہ جی گروہ جوت نے دو سو سال رہ کے آخری جام میں چاہ کے گروہ گرانت صاحب نے اللہ گرانت نہیں رہن دھتا انہوں گروہ دی پد بھی دیتی بلکل پد بھی دیتی اور جیڑا سدانت سیگھا ہے سوڑہ سو نیڈین میں دی وساکھی دنیاں جنو سانو بدائیں گاں دندے ہے ایتھے دے پرائیم نیسٹر بھی دندے دنیاں بھی دندی ہے میں کاف جنو ڈاکومنٹ بھی دیتا ہے جیڑی کنفرم ہوندی کہ سوڑہ سو نیڈین میں دی وساکھیتوں بعد سکھ دنیاں دے نقشیتے ایک قوم بجوں جانے گاں ہون میں تھوڑا جا پچھے ہون لگاں گروہ گران ساو دی گروہ پد بھی دیتی ہے اور یہ بھی جیڑی سنگ جی ہون آج کال آج کال نہیں ہو یہ ہے رہا کہ گروہ نانک دی وچارتا رہا نو بخری کر دیو گروہ بین سنگ دی وچارتا رہا نو بخری کر دیو جیڑی کے بہت ہی گلتر زہانیاں سانو بدے بارے گمیر تانا سوچنا چاہیدہ منٹرو ، اور پہلی گار سکے گروہ نانک دی اک تان جوت ہو گیا پنا اپنے پتہ لگیاں کارا تو ہو بہت ہوتی اللہ دے logarانہ سونجان میں چاہیدہ دوزر دنیا گروہ ڈاے کہ سیگر suddenlyبی رہے ایک مشده پر پناہ دی ایک خاص کیلٹا رہا Saнесu پر نان سارے ہاں دے مورے نانک ہی آیا بلکل ان کئی سجن تھوڑا جائے بھائیو جی دس میں پاس شادہ ایک ہے گا بیچے سلوک بلکل پر جگہی سنگی نوٹ کرو او بھی جڑا ہے تیان دےو نا اتھے بھی نانک دے گا بل ہوا بندن شٹے سب کچھ ہو تو پائے نانک سب کچھ تمہرے ہاتھ میں تم ہی نا اتھے بھی نانک دے گا بلکل سو گروہ نانک نے اپنی جوٹ جڑی دس میں جمیں چاہ کے شبد گروہ روپ چٹکا کے پائی اے ایس کر کے گروہ گران صاحب دی محانتہ دنیا چاہے کہ اے دے گروہ پدوی بھی پائی ہے پر جیڑی یہ دی بچارتا رہا اور جیڑی سنگی میں لگ دیا تھی تو ان دس سنگی جیڑی صدار جی عام بندے کہتے ہیں دے ابھی یہ دیکھو جی شبد گروہ نو اسی مندے ہیں جی اور میں ایک بینتی کریں کہ سکھ ترم دے دو پاک ایک کیا سابت سور دستار سرا جی دو جایا گروہ گران صاحب دی وچارتا رہا دا فلسفہ تو میں بہت شوٹی کر کے گل کریں کہ جینا نے گروہ گران صاحب دی وچارتا رہا دا فلسفہ گہر سکھانے پڑے ہیں جی ایک مقالف دا ناؤں دا جیڑا باچے سکھ سکھ گیا دعا تیر سرام ڈنڈی سنیا سیدھا ہوں دا جیڑا گروہ گران صاحب دی وچارتا رہا پڑھ کے بقیدہ سکھ بنے جی پہلا آم شرومنک میٹی نے کئی عریے گل کریا ہے بنے آئی نہیں انہیں اکھیر تے کتاب چاہ لکھیا کہ سربوتم گرانت سری گروہ گران صاحب سربوتم ترم خالصہ پند اور وہ دے جا جا رہا چکر کم آیا جا رہا ہندو سے کھڑا وہ نے بڑی سپسٹ کر کے گل لکھی ہے بے میں ہندو گرانتھا نوں دوش پر پور شب کی شردتا گروہ گران صاحب جیڑے بالکل نردوش ہے میں پنایا تھے میں گروہ دا سکھ ہویا اور وہ سابت سورت ہویا ہون جینا نے بچارتا رہا پڑھنی انہوں نہیں دسنا پہنا بھی جیڑا سابت سورت دستار سرا جروری ہندہ انہوں بچارتا رہا پڑھ کے پتہ لگ جو بھی ہندہ سکھ ترم چے سابت سورت دستار سرا رہنا جروری ہے گروہ گران صاحب دی وچارت آ رہا ہے اس تے گلتے مور لاؤں دی ہے دوسری جیڑے ودوان بندے گہر سکھانے سکھی چاہے انہوں سے کناہوں دا ڈاکٹر صاحب سنگھ جی جینا نے گروہ گران صاحب دا پورا ٹی کا کیتا ہے بیا کرن دے صاحب دے نا اور انہوں نے جن میں کھندو کرنے چندہ پر وہ کہندے کے جیدو میں دیکھیا جیدو میں پڑھیا ہے اوہ بھی جیڑا امرشک کے سنگھ سجگے پاہی صاحب سنگھ جی سو گروہ گران صاحب دی وچارت آ رہا جنہیں پڑھی اوہ نو تاں وہ دا سکھتار مچہ اپنے آ پا جو دوڑے نو ایس کار کے نی پاہی پہلے پڑھ لو بچار لو ہونہ کے چلو بیلکل جی تے ہونہ پاک کی جال دے ہاں گالبات کر دے ہاں چوووی ماں جڑا سیشن ہے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کانسل دے والنو جنیوہ دے بیچ انیس ستمبر دو ہیار تیرہ نو ہویا اس دے بیچ ڈاکٹر افتار سنگھ سے ہونہ نے جیڑے ہوتے سیمینر دے بیچے جیڑے ہوتے انہوں نے لکھا سارے انہوں اکٹھا انہوں نے کر کے ایک کتاب چا جیڑا شاپیا ہے ڈاکٹر گرتیس سنگھ ہونہ دے ایک لیکھ جیڑا شاپیا ہے ہاں جی تے او دے بارے جیڑی گلبات ہے او بھی کرنی جیڑی بندی ہے اس دے بیچے ہوتے جیڑا سارانش ہے اس دے بیچے سکھ اٹونی اتے سکھ راج دے ہاک ویچے اے جیڑا لیکھ شاپیا ہے گیا انہوں نے ایک ترک پیش کیتا ہے پارت ویچے سکھان دے ادھکار جیڑے نے سرکھیت نہیں ہیں اتے سکھان دے نسل کوشی کیتی جا رہی ہے تے اس لیکھ دے ہوتے اے ساپا کہی کے ٹائٹل دے ہوتے دار جیڑا پورا لیکھ ہے او اس جگہ دے جیڑا کے انہوں نے کٹھا کر کے اتے شاپیا سی ہونا دا بھی تنواد کر دے ہاں کی اس لیکھ دے بچے ہوں خیر سب جانکاری مل دی ہے دے کی اے دی مہتہ پوراں کی ہے کی اے دی مہتہ کی ہے اے دے چے سردار جیدی سنگ جی ہے اے سردار جیدی سونا دا تنواد بندہ جیڑا نے اے سیمینار ہوئے ایسی جو ہے نوچ اوٹھے گل ہوئی منخید کا ران دی اوٹھے گل ہوئی سکھ قوم دی وکری پیشان دی وکری ترم دی اے سردار جیدی سنگ جیدی سارے حوالے دے دے کے شروع توں کہ سکھ ایک وکری قوم سکھ ترم اے سکھ کر کے اے سوڑے ہندوستان چے اے جے سکھ رہنا سکھ جڑیا پائیو تھے سرکھت نہیں ہے دی اے دی پیشانیاں اے نو بھی ختم کیتے جا رہا ہے اور سڑے تے انہا نسل کوشی تمہیں سمجھی لئی بے سکھا دی نسل کوشی بھی ہو رہی ہے اور جیڑے سکھ بند کے رہنا چوندے ہے جہاں سکھ پیشان کی رہنا چوندے ہے انہا دے نار ات درجیدہ جیڑا پائی تک کاورت شدد ہو رہا ہے انہا نے سو پیدہ ڈاکومنٹ سو ملے سارے پڑھ سک دے سردار گرتے سنگھ انہا نے جو انہا چہے سو پیدہ ڈاکومنٹ سو پیدہ ڈیڑا سکم دے حق چے جان سک کوم نار ات درجید گاں تے بی انصافیاں ہو رہی ہیں جان سادہ ترمہ جیڑا منکھید کرانات تے دار تےیا پر ساڑے نار ایسا کیوں ہو رہا ہے ایدہ تاتے جیڑا بھی نکل دے مرلوف سارا انڈل میں غلط نہیں کر سکتے بارے آگے سردار گرتے سنگھ انہا نے جو انہوں چے جڑا سیمینار ہویا او دے چہے سو پیز آرٹیکل پڑیا جیڑا سکھوں انہا نے پورا جنناوی سیمینار ہویا او تے کتاب شبیو کو سجن دیکھ بھی سکتا سو جو انہا چے حاجری لوان دا سردار گرتے سننگا بھی تنگا ہاں جیتے جنہیں بھی ایسی مسئلے جڑے ڈسکس کر رہے ہیں انٹرنیشنل پدر تے سکھا دے نال جڑے مسئلے نے اس سنگتہ نے سامنے جڑے ڈسکس کیتے جاندے نے تاکہ کتے اس طرح دی گالبات نہ ہوئے کہ سانو جڑیاں یہ چیز جاندہ پتہ ہی نہ لگ سکے جاں ساڑے جڑے ویورس نے اس چیز تو وہاں جے رہا جنگ کہہرہ صاحب کی کہو کہ تنے مسئلے جڑے آپ کیتے پہلا میں ڈسکس کیتے جاں پشلیاں جڑیاں پا گلنا باتا پچھلے پروگراما جو بھی کار دے ہیں تی وہ ساری جدہ سکھا دے نال انٹرنیشنل لیول دے سکھا دے سکھا دے نال جڑیاں گلنا ہوتی ہیں لے دیکھو سردار جی جی سکھ جی میں اس کر کے نہیں بھی کال چینل تے پروگرام زندہ کر کے آپ پا پچھلے قریبا دو سال توں جی چینل دا جہاں کسے بھی میڈیا دا جو فرج بندا جدہوں سڈی قوم تے کو سوکشم حملے ہندے جہاں سڈی پشان تے حملہ ہندہ تے او دا پائی جیڑا ترک پور گیا جواب دیتا جاسے کہ او اکال چینل توں بنا میں انٹرنیشنل پدر تیاج تک سنیا نہیں ایس کر کے میں بینٹی کروں گا کہ میڈ گے نوں ایس ویڑے سکھ اپا نوں سارے نوں دیدہ کہ سڈے دے جی کو جلم ہو رہا تھے اس کر کے ہو رہا کہ سڈی پشان جیڑیا پائی او منہ نوں تیار نہیں ہے ایس کر کے دودھے آر ایس جیڑیا ہونا پا دیکھ دیں انہا کچھ سکھانو بدنام کر لی ایک نقلی سکھ انہیں پیدا کر لے اپا روز میڈیا جی دے دیں ایس بارے گرل اگر کیتی ہے تو اکال چینل نے کیتی ہے آر ایس اس نے اپنی پین بنائی راشتری سکھ سنگر جیڑی کے سکھی اس روپ چاہے اور ساری دنیا نوں دیدہ کہ شوشل میڈی کے تے کیس کھلا رہے ہویا اور سڈی ارداس دا مجا کے ڈارے یا کی آجڑا پروز ارداس کر دیں پرمیت پرتھ میں سربت خالصہ جی کے ارداس ہے جی جہاں خالصہ جی صاحب تاہ تاہ رشہ رہے دیگ تیگ فتح برد کی پیج پانتھ کی جی سری صاحب جی صاحب خالصہ جی کے بول بھالے جگیر سنگ جی شوشل میڈی کے تے یہ ریاشتری سکھ سنگر تاہے کیس کھلا رکے سڈی سدان دا مجاگڑا رہے ہیں پر ای نوں جے اپا چیلنج کیتا ہے تے کال چینل لے کیتا ہے جو کو دو رامہ نہیں ہے بلکو یہ تنمات کر دیں ہاں تے ہونو بیلا ہو گیا کمرشیل بریگتا آتے بریگتاو بات جڑی گالبات ہے ایسے تریقے ناڑا پا جاری رکھاں گی بریگتاو بات ایک اور جیڑا انٹرنیشنل مدہ سکھان دلی بہت زیادہ ایمپورٹن مہتہ پورن مدہ یوکے دن رلیٹن مدہ اس دی گالبات کریں گے ایسے تریقے دن آل تسی ساڑے نال جوڑے رہے ہو مل دیں ہاں ایک بریگتاو بات ایک سو چھے دیشاں بچ دیکھے جارے اکال چینل دیکھو دنیا رہے کسے بھی کونے تو لائیو یا ڈی لائیو کرن دی پوری ٹیکنالوجی موجود ہے تو ہڈا سارا پروگرام ہائی ڈیفینیشن تے کور کتا جاوے گا جے تسی گرو مہراجے پیغام نو کارگار تاٹ پنچاؤنا چاو دیو تا آج ہی پروگرام ریکارڈ کرو دی سمپر کرو 077-027-48906 دے ہاں جی بریگتاو بات اکوری پھر آپ جی دا سواگت ہے تسی دیکھ رہے ہو پروگرام سکھی دی داستان تے یوکے دے وچھ ڈیپارٹمنٹ فور کمیونٹیز اینڈ لوکل گورنمنٹ دے وچھ ایک تارمک فید دی کمیٹی بنائی گئی تے اس کمیٹی دے وچھ سکھا دا ہندوان دے نالورگی کرن کیتا گیا تے اس چیز نو لے کے لارڈ اندر جی سنگھ انہا نے اس چیز نو اپوز کیتا اسی لارڈ اندر جی سنگھ دے نال بلکل کھڑے ہیں اسی انہا دی حمایت کاتے ہیں تے اس چیز دا ہی جی دے اپا گئی کہ جے ساڑے سکھ وڈیاں پوسٹ آ دے ہونگے جہاں سکھ جے پولیٹیکلی ایکٹیو ہونگے تے اینہ چیز دا وہ جی دا ہے گا وہ اسے بھی لے ایکشن لے سکتے ہیں دیکھو جی جی سنگھ جی کی ہے کہ ایتھے ویس ساڑا موکھ موڈا جی ڈا ساڑی پیشان دے ہی جی انہیں کی کر رہے ہیں کہ کو تارمک میٹی آئی سنگنا بنا رہے بھی سکھ تے ہندو دا برگی کرن کر دیوں بھی انہا دا کوئی فرق نہیں ہے پار ہون فرق ہے انہوں لارڈ اندر جی سنگھ جی انہوں نے بڑے سٹونگ لفجان چے انہوں پوز کیتا اور تتھ دے دارتے کیتا دوسری گھر جی سنگھ جی ہے کہ تھے سکھ مینی فیسٹو جی ڈا شبیہ بیس و پندرہ جی وہ دے جے بڑا کلیر کر کے جی ڈا ایک سیکشن ہے جی تے سکھی دی پشان دی گل کی تی گی سو اسی صرف یہی کہہ رہے ہیں بھی جی اس گل تے گے سپشٹ کر چکے ہیں کہ سکھ اکو بخری قوم ہے تے ہون جے لارڈ اندر جی سنگھ انہوں نے گل کہیں دے سانو انا جی سپورٹ کرنی چاہی دی ہے کیونکہ دوسری گل ہے کہ وہ جی ڈا تسی پڑھو سکھ مینی فیس و پندرہ سو بیس و بیس و بھی تک وہ دے جے بڑا سپشٹ اسی سارے انہیں جنہ نے تیار کیتا ہے کلیر کیتا ہویا کہ سکھ اکو بخری قوم ہے اور ایتھے باسنی ہے یہ انیس سو ترسی چے ایتھے ہاؤس آف لارڈ چے یہ مطا پانس ہو چکا کہ سکھ اکو بخری قوم ہے سکھ اکو بخری نسل ہے ہون جی ہے جی سنگ جی انہیں ساڈے کو ثبوت ہے دوسرے بنے تو اسی لوگوں بھی جدوں خالسہ پندھدیاں بتائیں گیاں جاں خالسہ سائج نہ دیں گیاں بتائیں گیاں جاں دیں گیاں جی وہ دوں گلت سلیم کیتی جاں دیں گیاں کہ سوڑا سو نیڈن میں توں بعد سکھ بطور ایک قوم جانے گئے دنیا چے جانے گئے اور یہ جڑا ساڈے نند پردے متے تے سردار کپور سنگھ انہیں سب توں پہلہ سکھ پشان دی گل کیتی ہے اور صاف لب جانچ یہ ہی گل کی ہوئی ہے کہ سوڑا سو نیڈن میں دی وساکھی تو بعد سکھ جڑے ایک راج سی قوم بجوں جڑے جانے گئے اور تسلیم کیتے گئے پر اینہ نے جڑا بھی انیس سو پجاہ چ بدھان بنایا او دے چینہ نے ساڈی پشان ختم کر کے راج سی پشان سبی اچار پشان ختم کر کے اور او دے چے کئی ساڈے سجڑنا کلے کہدن دیا تارہ پچی یہ نخار نہیں چاہی دی گل کیونکہ تارہ پچی جڑا تارہ پچی جڑا ہوتے ترمار پیکھا ہوتے ساریاں ترمارہ ستکار کر دیا بیلکل اینہ نے مرد بچ پائیا پچی بھی کلاس ٹو یہ سپسٹ کرنا چاہی دیا پچی بھی کلاس ٹو پیشلی آری بھی دیکھا ہوا کہ سارے دو پٹیشن پرالی بھائی سانو جی تارہ پچی ترمارہ سرکار او دا سرکار نے جباب دیتا ہے بھی تارہ پچی دا پائیو سارے ان برابر دے حق دین دیا جی سمجھ دے نا اے اس کر کے پہلنا جدوں بھی گل کرنی جدوں بھی مدہ ٹھونا تا او دا پوری طرح پتہ کرو بھی اصل جدوں سانو اس پروف دینا پہ بھی تہیں کی دینا وہ ہے تارہ پچی بھی کلاس ٹو جے دے چے لکھا گیا ہے کہ بودھی جینی سکھ یہ سارے جیڑے ہیں یہ ہندوان بھائی کانگ ہے اور ایتھے باسنی یہ بھی نارو نن کر دیتا ہے بھی جیڑے یہ نا دے استھان ہیں تارمیکستان وہ بھی ہندو مندر وجہوں بھی جانے جانگے اور لگ دیا تھی جی جیسے میں تا انو ایک خور بینتی کرنے لگا کہ گم بیرتا نار جدوں کسی مسلے نو سان نو پتا وہ ساڑے دے چار سپیروں اندروں بھارو ٹاہے کھورے ہیں اور جنہ جار وہ سننو مسلے دے پوری سمجھنا ہو وہ سمجھ نہیں پہوکال اور اپنا ویسے بڑا سپسٹ کر کے پیشلے افتے او خال سارے دوان ہیڈی گل کرے ہیں پر ایدے چیک گل میں توانو ہور دست دا جیڑی جسپال سنگھ سدھو نے کتاب لکھی ہے کہ سن چرا سیدھی پترکاری سنت پندرانوالے دے روب رو بلکو او دے چیک خوالہ دندہ ہے کہ اونا دا جیڑا ٹاون دی جو جنا صرف ہے گیا اکال تخت نو سی تاں کے سکھان دی پیشان جیڑی اکال تخت نو ختم کر دیو جی اور او دے چے اندر جو انے کتاب چے لکھیا میں تاندہ سرے ہیں کہ اندرہ گاندی نے فوجی جرنیلہ نو پہلا حدیعت کی تی ہوئی سی کہ حرمندر صاحب دا نقصان نہیں ہونا چاہید جی او حرمندر صاحب نو ہندوانا مندری مندے ہیں جی تاہیا کال تخت دا کیونکہ کال تخت نار سکھری بکھری پشان اور ساڈھی پربو ستہ جڑی ہے او بندی ہے بلکو او تاہیا ایس کر کے دوسری یہ ہے کہ او کال تخت نائی ختم کر دینا چاہو دے کیونکہ ساڈھی پربو ستہ او دے نا جڑی ہوئی ہے جی اکال تخت ہوں گالے شروع ہندی ہے کہ کال تخت نے ہمیشہ ہی جے ڈلی دے تخت نے وردہ کیتا تھے کال تخت نے پائی او دے نا ٹکر لی بلکو اور دوسری گانے جاڑی جگزید سنگھ یہ نہیں کہ کال تخت نے صرف سکھان لی ہی ڈلی تخت نا ٹکر لی ہے جی دوسری شیم پاشا تو دیکھو اکال تخت دی ستاپنا دا جہاں رچنا دا مطلب یہ سی بلکو کہ اسی جیڑے اے ستنتر ہے اسی کسی دے دین نہیں ہے اور سڈا تخت جیڑا اے اکال دا تخت ہوگا اور اکال تخت نے ٹکر جدوں لی او دوں اے ہندوی سار اگلام سے بلکو کہ اللہ تعلم دی گال نی آجا دی کہ یہ مسلمانا دی رکھیا دی گالای دے مسلمانا دی جے سکھا دی آئی دے سکھا دی جے ہندوانا دی آئی دے ہندوی نہیں ٹکر جیڑی ہوئی 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 مسلمان شاشکا نا بلکو ترمنا نہیں بلکو جیڑے شاشکی ہے ظلم دے نال ٹکر ہوئی اور انہاں نے کیتی اور یہ صرف گالی تخت کے لیے آگے انویڈ دندے اب اکال تخت آئی جی اکال تخت نے کیتا کیا انو پچھے لے جاؤ ٹھارمی سا دیچے۔ اس ٹھارمی سا دیچے لے جو کہ ہر گبند پادشاہ نے دیکھو اگے بھی میں بینتی کرنا فیئے تھوڑی یہ انو سپشٹ کرنا کہ آج کالا ساڑے ترمدائے ہو گیا جی دیکھو تھے چارے دروازی ہے ہر مندر صاحب جی یہ سارے اندھا سنجا ہے جی ترم کے سیدہ سنجا نہیں ہوندہ ترم صدقار جرور سارے اندھا کردہ ہے سکھ ترم کردہ سکھ گروہ صاحبان نے ہر مندر صاحب دے چارے دروازے رکھے کوئی شک نہیں وہ دا مطلب سی کہ اسی سارے اندھا صدقار کردے آؤ جی آئیں جی دا مر جی آئیں سارے اندھا جی آئیں آج بھی ہے اور دنیا چے ایک کو اکتار مقستان دربار صاحب ہے جتہ ہار جات مجب نسل دا بندہ جا سکتا اور جن دا جا سکتا اور جندہ ہور کسے دنیا دے تارمک سینٹر تے جیڑا مکہ ہے اوٹھے نن سکھ نہیں جا سکتا نا سوری نن مسلمان نہیں جا سکتا انہا دے جگناتھ پوری مندر لے لو انہاں نے اندرہ گاندی نوحی چینڈا دے تا بھی دو پارسی نہ بیاک رہا ہے یہ دنیا دے کوئی کستان ہے ہر مندر تا دربار صاحب جتھے سارے آ سکتے پر جتھے میں لے ہونا لگا گا گروہ صاحب نے کیا اکال تخت دی جیڑی ستاپنا دا مطلب کیسے گروہ صاحب نے کیا سکھا تین سارے ترمان دا صدکار کرنا تین ساریاں بیقتیاں دا ساری لکائی دا صدکار کرنا پر تیری اپنی پشاند سامنے اکال تخت اکال تخت نو ٹون دا مطلب سکھ دی پشاند ختم کرنی ہے یہ بقیدہ آ کے او کہن دے ہر مندر نو کچھ نہیں کہنا کیونکہ یہ دے ہندوانا مندر ہے ہون بھی آ جیڑا جن اکسو چھ روڑا پا رہا ہر مندر دے تھا ہری مندر لگی ہیں اور وہ کہن دے جیڑے کنٹرول ساڈا سکھاندہ چکی لیند دے ہیں سو اتیاں نہ دیکھنا لگا کہ سڈی ہوند اکال تخت نارا جیڑی پربو ستا اور اکال تخت دی ہوند جیڑی او اک صداح تھا وہ سڈی اک بکری پشاندہ ہون میں ایتھے ہون لگا ہون انگلینڈ تے جیڑی ایک گل ہوئی بھی او تھے کالتا راڑی گلتا پولگی او دی سانون ایتھے لوڑنی یہ کہن دے نا دا ترمیاں انہوں ہندو ترمیچے رڑگٹ کر دیو بیدے سارا پاہیچار ایک کوئی ہے ہون جیڑی سنگی دیکھنڈ گیا اللہ انہوں دندے پاہیچار کساندہ نا ہون ایس ملک جننے وک وک ترماکوں میں دے لوگوازدے کسی جب نہیں مصدے اور سکھاں تا رکارڈ ہے کہ یہ سارے ہیں دے نا پاہیچار رکھ دے پر اپنی ہون د برکرا رہ کے ہر ترم نے اپنی ہون دے خو ہندو آئے نا دے مندریا ساڈے گرد ہو رہے ہیں لکیر تک ترم دے بچارے ہیں نا جی بیلکل ہوتے ہون دے ہون دے ترم بکرا ہوتے ہیں ہاں جیڑا پاہیچار رکھ سان دے مطلب یہ تانی نا بے ساڈی ہون دے ختم کر دیو سکھ سارے ہیں نا پاہیچار رکھ سان چوندہ اور ساڈے کو اس گلدہ پنگل کرے ہیں اس ہی سارے ہون دے ستکار کر دے ہیں پر اپنی ہون دے رہ کے کرانگے بلکل جی ساڈی اپنی بکری ہون دے ہیں نا اوہن کی سوئے دے ہیں ابھی اوٹھے دا انڈیا دے ہیں نا نے سارا جیڑا کر لیا اپنے ہاتھ سے گھا لیا بے ایتھے ہیں گلینڈ چ بھی جیڑا سکھ ترم نو ہندو ترم دینا رلگڑ کر دے ہو جیڑا ہر سکھ نو پوجھ کرنا چاہیے ہیں بلکل تے دے لی کئی جیڑے سکولرز نے او بھی ایتھے بھی ہائر کیتے گئے ہیں پاہمیں باہر یونیورسٹیاں دے ویچ ہون دے ویچ ہون دے ویچ ہون دے ویچ ہون دے ویچ سکولرز ہی جیڑا ہائر کیتے جان دے ہونا پا چاہتے ہیں اگے کاس سسٹم نو لے کے بہت ساری ڈیبیٹس ہو رہی ہیں بہت ساری گلہ باتاں ہو رہی ہیں ایک کہ یہ کہ ایتھے یوکے دے ویچ بھی کافی سارا سسٹم چال دیا ہے دیکھو جیڑی سنگھ جی گل یہ آکے گروہ نانک صاحب نے سکت ارمدیس تھا اپنا ہی ورنوانڈ جادپات ختم کرنے لے کی تھی جی اور ڈاکٹر امبید کر صاحب نے بقیدہ لکھ کے کہا کہ گروہ گراند صاحب چھے جادپات نہیں ہے یہ میں نے کہہ رہا ہے ڈاکٹر امبید کر صاحب کہہ رہا ہے انہوں دا ہو اللہ دکھے جا سکتا ہے انہوں نے بھی کہا ابھی یہ تھے جادپات نہیں ہے ہون دے ڈیڈی ہے ڈراما بازی چیزیں جی کی کیتی جا رہی ہے یہ پرچاریاں جا رہا ہے بھی جادپات جی گوریاں نے پیدا کی تھی جاتپات گروہ نانک صاحب دے آگمن تو پہلے نہیں سکی گروہ صاحب نے جات پات دے کھنڈن کردیا کردیا ایک سسٹم بنایا کی جنو اپاں ہنگیں ہیں کہ جی دو پنجا پیاریاں لو تو سی گروہ گراند صاحب دے حاضر اچامر شک نہ کہہ لو پھول کہہ لو جی ادھوں بعد تو اڈھی جات پاتھ نسل سب کو شکھاتم انہوں ناستانت کے اندے ہیں جدہوں تو ہی سکھ تا رمچا گئے انہوں تو اڈھی کوئی جات پاتھ نہیں مسال دے تو عورتے تو دیکھ لو بھی اتھے بڑھ بڑھے پرچارک راگی ٹاڈھی جدہوں عمرت شاک لیندے ہیں انہوں نے جات کوئی نہیں چتار دا جی اور کہے چھ حمد بھی نہیں چتارے عمرت آریدی جات اسی نہیں پوچھ سکتے جات پاتھ خدم کرن دے کہ سسٹم بھی بناتا ہے ہونہ جی ڈھی گالیاں کے جات پاتھ گھوریاں نے نہیں بنائی ہے پہلا اور یہ دا سبوت بھی گھورے دندے یہ میں تاں دا سدھا ہے یہ نا دا جی ڈھیڈہ انٹیلیجنس دا سکرنی گورنمنٹ آف انڈیا دا وہ نے گیارہ آگاست انہیں سو گیارہ چیک خفیہ رپورٹ پیش کی تھی اور پیٹسی کی سکھ راج نیتی دیت راہ چڑھا سن ان انیس سو تو ان انیس سو گیارہ تک جی جتو سنگ سبا لہر دیگل ہوئی ہے دے ویشے ہوتے نیشنل آرک کی وائچ چے دلی او سام بھی پہی ہے جی او دے پیرا شیچ کی لکھے جاد پار گورے آنے کی تھی پیلا ہے دی گوائی بھی گورے دے رہے ہیں اور او دے چونہاں لکھے آیا یہ ہے انیس سو گیارہ دیر پورٹ ہے اور پیٹی نیشنل آرکائیوز دلی سام بھی جا سک دی انہوں دے جو لکھ دیا کہ ہندو مات مڈ تو ہی سکھی دا شترو چلیا ہوندہ ہے یہ گورے کہہ رہے ہیں یا اسی نہیں کہہ رہے ہیں ہندو مات مڈ تو ہی سکھی دا شترو چلیا ہوندہ ہے کیونکہ سکھ گروہ نے جات پاتھ جو کہ برامنی مات دی ادھار شہا ہے دی پر پور تے سفل مخالفت کیتے ہیں سفل مخالفت کا انہوں توڑے ابھی اس کارن ہندوان دی یہ نشجت نیتی چلیا ہوندی ہے کہ سکھ ترمدہ بناش کیتے جا گئے او اپنے بچیا نو سکھی گرینڈ کرنتوں بھی روک دے سکھ ما پیاں دے بچیا نو امرشہ کے تیار بر تیار خار سا بھن توں بھی روک دے تے جیڑی سکھی گرینڈ کر چکے یا تے جو امرتاری سنگھ ہوند انہا نو ہندو ہر پرکار ہیلے لالچ ورت کے سکھی توں پتت کرنی بھی تت پر رہن دے ہندو مات نے بدھ مات دا گڑا کوٹکے اسنو مار مکایا اتے ہندو سکھان دا بناش کرن ویچ کسے حد تک سفل ہو چکے ایک گوریاں دی رپورٹ آ انہیں سو گیران دی لکھی ہوئی جیڑا مرجی دیکھ ساگا ہونا پائے تھے یہ بھی یہ گوریاں نو تو پتہ بھی یہ جات پار دی ہے ڈی گھالیاں تو بہت پہلاں دی سکھوں ہوئے کہ سکھ ترم انہوں تون چے سفل ہوئے دی اور میں تا ہوں داستان جیڑی سنگ کی ہے کہ گرو نانک دے بھیڑے اپنا تھوڑی جگل گرو گران صاحب دی مطلب نال جوڑنی شروع توں کہ جدوں گرو نانک صاحب نے نعرہ دیتا ہے نا کہ سارے انسان پائیے کوئر اوڈوں یہ دی شکایت گرو صاحب دی انہیں نے کی تی کی ایک ہندو خطری نے جی انہیں اس ویڑے دے سلطان کو اور جا کے شکایت کی تی کہ جیڑے گرو نانک کیا ہے یہ نا تاں ویدہ نو مندہ تے نا اے کتیب نو مندہ یہ وید کتیب دونے نو نہیں مندہ گرو نانک صاحب دی شکایت بھی ہوئی کیونکہ انہیں نے جات پات دی برو تہلیو کی تی اوڈوں تو شروع ہے یہ آج کوئی نوی گل نہیں ہوئی ہے ایس کر کے سکھ ترم چے گرو گران صاحب چے جات پات دا کوئی نانشان ہی نہیں ہے دوسری گل ایتھے جات پات دی جیدوں گل چلی یہ ویس و تیرہنچ بھی چلی جی اوڈوں سردار گرتے سنگھ انہیں قیدہ ایک آرٹیکل لکھیا کہ سکھی چے جات پات نہیں ہے اوہ ایت کی ایسی گردواری واللون دبارہ جیڑا مڑ کے فش پایا اوہ جیڑا ایک ایسا آرٹیکل لیا کہ وہ صد کر دا کہ سکھی چے جات پات نہیں ہے جی سمجھے نا جی بلکل اوہ اسی آرٹیکل شپایا بھی ہے تمہیں سکرین سے بھی دے سک دیں کہ سکھی چے جات پات نہیں ہے پر سانوڑ جاہا جا رہا ہے ساڑے جاڑے اگوہ اوہت سے تک پہنچ دیں دیکھو کسے بھی سرکار نو کسے بھی ترم چے دکھل دیندہ دکار نہیں ہے چون سرکار سانو کوئے بھی تو آڈے ترم چے جات پاتا تبھی ایسی کیوں بننے گئے سرکار سانو کوئے توسی ہندو آسی کیوں بننے گئے دنیا دی کوئی سرکار کسے بھی دنیا دی کوئی سرکار کسے بھی ترم چے دکھنگ داجی نہیں کر سکتی بلکل اسے نو آپا جمہوریت یا ڈیموکریسی کے انہیں انہوں ڈیموکریسی کے انہیں اور ساڑے کوڑنا گرو گراند دیکھو دنیا چے سکھا کوڑ گرو گراند صاحب توں بڑی گوائی ہور کی ہو سکتی بلکل ساڑہ اس سڑی گوائی ہے گرو گراند صاحب نانوں بڑی گوائی دنیا چے کیڑی ہو جو جتھے سپشت اور تے اپا آگے کئی اری کہہ ہیں کہ گرو صاحب نے کہا پائی نا ہم ہندو نا مسلمان اللہ رام کے پینڈ پران ہیں اوٹھے دو چیز جہاں گرو گراند صاحب جی سپشت کر دیا کہ ایک تیسرا پان تھا شک تارم ہندو تارم مسلمان تارم نانوں بکھرا تارمیں جاد گرو گراند صاحب جی اس گلدی گوائی دندیا پہ اسی ہور گوائی رانوں کی دے گی اور سانوں لوڑ بھی نہیں ہیں اوٹھے دنیا بھی گوائی دے نی ہو بے تا پائی کان سنگھ نبا انہاں نے کتاب لکھی سیاں ہندو نہیں اوٹھوں با دا ہون انہاں دیکھے سے ہندو سگٹھنا نے کتاب لکھائی رنجیس و نرالہ کوئی بھی ہم ہندو ہیں وہ دا جواب پرنسیپل لاب سنگھ انہاں نے دیتا تارم پرچارک میٹی نش پایا اور وہ پند وڑا سپیشلی سارے پرچارکان دے اور اوہو پرنسیپل لاب سنگھ نے گرو گراند صاحب دی ہر گھل کوڑ کر کے دسیا کہ اسی ہندو نہیں ہے جی اسی کوئی بناؤں دے نہیں ہی اسی کوئی اتحاس نہیں لیوں دے اسی دا پائی گرو گراند صاحب دی گوائی دے کے کہنے آکے سکھے دے ہندو نہیں ہے بلکل جو ساڈے اسٹنے سانوں کیا ہو سانوں منہ پینا ہے نہیں اور ساڈے کوڑا بلکل بلکل اسی انہوں من دے ہیں اور اس دے کوئی بدلاب بھی نہیں کیتا جا سکتا ہاں تی بلکل اسی تنا بات کرتے ہیں جاہی در مندر سنگھوں نے جنہ نے ساریاں گلا باتا ساڈنا کی تیاں اتحاس دے آپا رو برو ہوئے تی اس دے نال جڑے کے انٹرنیشنل پدر تے سکھا دے کی مدے جالے سکھا دے نال کی کوش چال رہا ہو بھی تو ہاڈے سامنے جڑا کے اپنے ویورس نو دسیا گیا تو انوے پروگرام کس طرح دا لکھیا تسی تانو کال کر سکتے ہو زیرو وان ٹو ون ڈبل فائیو ڈبل ون ڈبل زیرو وان تے تسی ساڈے پروگرام دا حصہ بن سکتے ہو جے تو ہاڈے کو تو انو کوئی ریفرنسز چاہی دے ہو بھی تو تسی ساڈے کو لے سکتے ہو آج دے پروگرام دے ویچے انہی ساڈے پروگرام کسی دا دل دکھوندہ نہیں پر جے ساڈے تے کوئی گالبات کرے دیا ساڈے تے کوئی ٹکا ٹپنی گرے تی او اس تا جڑا جواب دینا ہے او سانو با خوبی ہوتا ہے او سدان سانو ساڈے گروپ آشانے دیتا ہے تی اکھیرتے اپنا فتح دی سانج پونے آجی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح بولے سانے حال ساس بھی اکانو